ایک راستہ اس طور پر صاف اور شفاف الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کے اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سا اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد دیں بار بار یہ ہمیں دس ہے آپ کے پاس راستہ ہے آپ رسائیم کرتے ہیں آپ ایک پارٹی کے ساتھ بلکل جڑے ہوا ملک میں سیاسی بہران خاتم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے فوری صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں چیف الیکشن کمیشنر پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں اس الیکشن کمیشن نے بار بار ہمیں دسا ہے مہربانی کر کے چیف الیکشن کمیشنر مصافی ہو جائے آپ ایک پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کرکٹ میں جب بمپائر پر اعتماد نہ ہو تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے چیرمن پیچھے امران خان کی پریس کانفرنس نیپ خوانین فر سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے اعلان بولے زمینی الیکشن میں ہمیں ہرانے کے لیے ہر ہر پاس سمال کیے گیا لوگوں کی بڑی تعداد بوٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلیں یہی ہماری کامیابی کی وجہ بنی جن پولس افسران نے کارپنوں کو ڈرانے دھمکانے منکی مدد کی ایک ایک کا نام یاد ہے اپنی ہی بیس سیٹوں میں سے پانچ ہر جانے پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان پر آپ کا ٹیک او او اٹیک دھاندلی ہے جو ہوئی ہی نہیں آپ کو فورن فنڈنگ فیصلے کا خوف ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں آپ کے خلاف ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں الیکشن کمیشن کیس کا فیصلہ جلد سنائے نائب صدر مسلم اگدود مریض نواز کا رد دے الیکشن کمیشن امران خان کی جانت سے لگائے گا تمام الزمات کو یک سر مسترد کر دیا ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ان الزمات کا حقیقہ سے کوئی تعلق نہیں الیکشن کمیشن آئین و قانون کے مطابق اپنے فرائض سے انجام دیتا رہے گا زندی انتخابات میں فتح امران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس پارٹی رہنماوں کو آئیندہ الیکشن کی تیاری کرنے کی ہدایت پنجاب میں حکومت بنانے اور وفاق میں حکمت عملی پر بھی غور پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب امیدوار کی توسیق کور کمیٹی کا چیف الیکشن کمیشن پر اعتماد زندی الیکشن میں چیف الیکشن کمیشن کے کردار کو جانب دارانہ قرار دے دیا عام انتخابات کے لیے باتچیت پر بھی مشروط رضا مندی کا اظہار کہا سکندر سلطان کو تبدیل کیا جانے کے بعد باتچیت کی جا سکتی ہے انتخابی نتائج پر عمران خان بھی خوش شرکہ میں میٹھے چاوان اور مٹھائی تقسیم کی بولے پارٹی رہنماوں کارکنوں نے انتھرک محنت کی قوم جاگ اٹھی ہے چوروں لوٹوں کو مسترد کر دیا پنجاب نے زندی الیکشن کے نتائج اتحادی بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے پی جی ایم راہوان عباس شریف آسف زداری مولانا پلسل رحمان کا ٹیلی فون پر رابطہ زندی انتخابات میں نون لگی امیدباروں کی شکست کر جائزہ لیا پنجاب و مرکز میں آئندہ کی حکمت عملی پر بھی تبادلے خیال کہا عوام نے پنجاب کے زندی انتخابات میں بڑھتی مہنگائی اور تیل کی اخینکوں میں اضافے کا بدلہ لیا حکومت کو مشکل پرسلوں کی سیاسی قیمت ادا کرنا پڑی پی جی ایم کا سبراہی اشلاس کی کل طلب پر لی گیا کل کے الیکشن سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی عزت ملی ہے کوئی حال نہیں ہے شہباز شریف اسی ہفتے میں حکومت کو توڑے قومی اسمبلی کو الیکشن کا اعلان کیا جائے اور شہباز شریف اب سی ڈی اے کا وزیر آزم رہ گیا شہباز شریف اب صرف سی ڈی اے کے وزیر آزم رہ گئے شہباز شریف صحاب اسمبلیہ توڑے الیکشن کا اعلان کریں عبوری حکومت قائم کی جائے سابق پفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے گدشتہ روز کے الیکشن سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی عزت ملی آئی ایم ایف سے قصد ملنی ہے نہ ہی کسی ملک نے ان کو پیسے دینے ہیں لکشمی چوک پر مسلمی گدون کا سیاسی جنازہ نکلا آصف زرداری خود کو صدر اور بیٹے کو وزیر آزم بنوانا چاہتے ہیں پہلے ہی کہا تھا پندرہ جولائی سے تیس اگز تک ملک کے لئے اہم فیصلے ہو جائیں گے پجاب میں نو لیگ زندی الیکشن کیوں ہاری رپورٹ پارٹی قیادت کو پیش رپورٹ کے مطابق عبام نے پیچھ آئے کہ منہر فرقان کو قبول نہیں کیا پٹرولیم مسواد بشری کی خیمتوں میں اضافہ جاسی وجہات شکست کا باعث بنیں شکست کی بنیادی وجہ مقامی رہنماؤں کیا افسی ناتفاقی کو قرار دیا گیا پاچھنا ہمونوں میدانت کے لئے کھل کا انتخابی مہم نہیں چلائی وفاقی وزیر میاں جاوید نطیف کا کہنا ہے کہ ہم نے ریاست کے لئے اپنی سیاست قربان کر دی ریاست کی غلطیوں کا ملبا نہیں اٹھائیں گے زندی انتخابات کی شکست قبول کرتے ہیں نواز شریف کو اب سچ بول کر وطن واپس آنا ہوگا کسی کی غلطیوں کا وطن اٹھا کر اگلی الیکشن میں نہیں جانا چاہتے ہیں زندی انتخاباتیں پندرہ نشستوں پر فتح پنجاب اسمبلی میں پیچھ آئے سر فہرس تحریک انصافی نشستوں کی تعداد ایک سو اٹھتر ہو گئی مسلمی قاف کے دس ارکان کی حماد کے بعد مجموعی تعداد ایک سو اٹھاسی تک پہنچ گئی حمزہ شہباز کا حکومتی اتحاد ایک سو ناسی نشستوں کا حامل پنجاب میں زندی انتخابات نے نتائج سامنے آنے کے بعد اپوزیشن اور حکومت نے سیاسی رابطیں تیز کر دیئے امران خان اور چودری پرویز الہی کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ زندی انتخابات کے بعد کی صورتحال پر مشاورت کی گئی سپیکر پنجاب اسمبلی نے چیئرمن پی ٹی آئے کو تاریخی فتح پر مبارک بات بھی دی حمزہ شہباز کی برداد اعلیٰ کیسے بچائی جائے نون لیگ نے سر جوڑ لیے شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا ہمیشہ شہباز شریف کی زندی انتائج اور سیاسی حالات پر تبادلے خیال زندی انتخاب مہنت پر مریم نواز اور کارکنان کی تاریخ بلاول کی زیر صدارت سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹری کا اجلاس سیاسی صورتحال پر مشاورت یوسف ازا گلانی کہتے ہیں اتحادی جماعتوں کے فیصلے سے مل کر چلیں گے شرجیل انام میمن نے کہا سٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل نہ ہوتی تو عمران خان ایک نشست بھی نہ جیت سکتے تھے رہنمہ مسلمی قنون احمد جواد نے کہا ہے عمران خان اور ان کی لیڈرشپ کا بیانیہ جھوٹ ثابت ہو گیا نیوز ون کے پروگرام پرین ٹیم نے گفتگو کہا عمران خان اور لیڈرشپ کو میسٹر ایکس اور وائے سے موفی مانگ لینا چاہیے رہنمہ تحریک انصاف شاندانہ گلزا نے کہا میں خود ریجیم چینج کا حصہ بنی ہوں لوگ یہاں چھوٹی قیمت پر فروف ہو جاتے ہیں رہنمہ جواد اسلامی آصف لقمان خاصی بولے اس وقت ملک میں سیاسی اور معاشر غیقینی کی صورتحال ہے راول پنڈی سے پی ٹی آئی امیڈوار نے پی پی ساتھ کہوٹا کے زمنی الیکشن کے نتائج چیلنج کر دیئے ریٹرننگ افسر کو ووٹوں کے دوبارہ گنتی کرنے کی درخواست تمام امیدواران کل ساڑھے گیارہ بجے کیمپ آفیس کا ہوتا میں طلب پارلمن کے مشترک اجراس کا شیڈیول تبدیل 20 جولائے کے بجائے اب 22 اگست کو طلب سپیکر راجعہ پرویز اشرف نے شیڈیول میں تبدیلی کا نوٹسفیکیشن جاری کر دیا روپے کی بے خدری انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا چار روپے پچیس پیسے کا ریکارڈ اضافہ ایک ڈالر دو سو پندرہ روپے بیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو سولہ روپے میں فروخت ہوا فیتولہ سونا سالے پندرہ سو روپے مہنگا نئی قیمت ایک لاکھ بیالی سدار چار سو روپے ہو گئی پاکستان نے اسلاحاتی ایجندہ نافذ نہ کیا تو خارس پروگرام کی بحالی میں تاخیر ہو سکتی ہے آئیم ایف نے خبردار کر دیا آئیم ایف کو کہنا ہے کہ پاکستان کو اگزیویو بورڈ اجڑا سے خابل تمام ترجیحی نکات پر عمل کرنا ہوگا ذراعہ کا کہنا ہے آئیم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول معایدے میں کوئی ملک اثر انداز نہیں ہوا آئیم ایف پاکستان میں تبانائی کی خیمتوں کے حوالے سے باز ہے پالکسی چاہتا ہے نگرا حکومت آئی تو اس سے باقشیف پر کوئی خط دن نہیں ہے لیکن پاکستانی قوانی میں نگرا حکومت آئیم ایف معایدے پر دس خط نہیں کر سکتی مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے فلور میلز مالکان نے ایک بار پھر آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا دس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار روپے سے بڑھ کر ایک ہزار ساٹھ روپے کا ہو گیا پانچ کلو کا تھیلہ پانچ سو روپے سے بڑھ کر پانچ سو تیس روپے کا ہو گیا ایمکیم پاکستان سے مذاکرات ناکام فاروخ سطا کا تنہا ہی ایل ای دو سو پنتانس کا زنی انتخاب لڑنے کا الار کہتے ہیں تالے کے انتخابی نشان سے انتخاب لڑ رہا ہوں جس کی دوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہو وہ سیاست نہیں کر سکتے مجھے ایمکیم صلح کیا گیا میں نہیں ہوا تھا خالد مکول صدیقی سے تین ملقاتیں ہوئی نیک نیتی سے کوشش کی کسی طرح خالد مکول اور میں ساتھ کھڑے تھو ایمکیم پاکستان نے سپریم کورٹ کراچی ریڈسٹری میں سندھ ملدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ روکنے کے لیے درخواست دائر کر دی قانون سادی سے قبل سندھ میں ملدیاتی انتخابات روکنے کا حکم دیا جائے بیرسٹر فاروغ نسیم کی درخواست سمات کے لیے بیس جولائے کو اسلام آباد میں مقرر کرنے کی استعداد سابق خاتون اول بشرا بی بی اور اسلام خالد کے آجیو لیگ کی تحقیقات کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر دیا عدالت نے ریمارک زیر کے دو پرائیوٹ لوگوں کی گفتگو پر ریکٹ کیسے جاری کریں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کام ایک تفتیشی کا ہے آجیو لیگ سے جو متاثر ہوئے کیا انہوں نے کسی فورم پر کوئی درخواست دی کراچی میں بادلوں کا راج برقرار شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش جگہ جگہ کیچڑ اور گندگی سے شہریوں کا جینہ محال اہم شہراہیں اور سڑکیں بھی ٹوٹ فوٹ کا شکار محق پر موسمیات کی مطابق شہر میں بارش کا سنسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا آئندہ دو سے تیم لو سک سمندر نہ ہموار رہے گا ماہی گیروں کو شکار کے لیے جانے سے گریز کی ہدا ہے سادخ آباد میں خوشیاں خم میں بدل گئی دریائے سر میں باراتیوں سے بھری کشتی اُلٹ گئی بیس افراد کی لاشیں نکالی گئی جب تھی کمیشن سادخ آباد کے مطابق کشتی میں سو باراتی سبات ہے نکالی گئی لاشیں خواتین کی ہیں اب سو ساتھ حادثہ اور لورنگ کے باعث پیش آیا کراچی کے علاقے موسیٰ کالونی میں پانچ منزلہ امارت زمین بوس ہو گئی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ امارت زمین بوس ہونے کے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پولیس نے امارت مخدوش ہونے کے سبب پہلے ہی خالی کروالی تھی پشاور چار صدا مردان دیر و مالکن میں زلزلے کے جھت کے ریکر سکیل پر شدر چار آشار یا دو ریکارڈ کی گئی زلزلہ پیوہ مرکز کی مطابق زلزلے کا مرکز افغانستان تاجکستان کا سہتی علاقہ تھا گہرائی ایک سو ننیانوے کلومیٹر تھی ملک میں کرونا کے وار جاری گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران وائرس سے مزید پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ دو چار فیصد رہی ملک بھر میں ایک سو انتر کرونا مریضوں کی حالت تشویش ناک